آج سڑھی جڑا سڑھا سبق ہے وہ ہے کپاوچ جڑا کے عبد المجید سالک خورانے لکھیا ایک انشائی ہے جڑے وچ اونا نے ایک بیماری تاوی زکر کیتا ہے جو پرن والے انو دل جسپی والے پاسے بھی لے کے جائے گا تے سوچن واسطے تھوڑا جیا سانو سندیسہ بھی دے گا چھوٹا جا انشائی ہے دل جسپ تے سادہ زبان وچ لکھیا گیا بیماری دا کوئی انت نہیں رنگ رنگ دیاں بیماریاں بندے نہ لگیاں ہوئی آنے ایک بڑی عجیب بیماری ہے پہ آدمی رات وے لے ستا ہویا اٹھ کے چلن پھرن لگتا ہے ڈاکٹر حکیم سارے ایس گال نو ماندے نے پہ یو سچی موچی ستا ہویا ہے لگ دا سارے آنوں کے جی میں ستا ہویا کوئی انو ہوش کوئی نہیں ہندی پر اے بڑی اچمبے دی گال لے حیران کردین والی گال لے پہ یو آدمی نہ ڈگدہ ٹیندہ ہے نہ کسے شینل ٹھوکر کھاندہ ہے کئی واری لوکا نے ویکھیا پہ ایس مرز دا بیمار کوٹھے دے بنے رہے ہوتے سدھا لگا جاندہ ہے مجالے او دا قدم بھی آرہ بارہ ایدر ادر ہووے تیو کوٹھے دے ہوتے یا اوست تھا تو ہیٹھا ٹیپ اوے ڈگ جاوے جے وہ جاگدہ ہندہ تھے کدی اس بنے رہے ہوتے ایس طرح بے تڑک نہ ٹور سکتا سی بغیر ڈر دے یعنی کو جے ستا اٹھ دے سانو لگ دے جب یہ ہوشوچ نہیں ہے تے او ڈگ جائے گا لیکن او اپنے سینسیزنل کام کر رہے ہندہ پر او آلد والے تو بے خبر ہندہ ہے انو آلد والے دی کوئی خبر نہیں ہے او بے تڑک ڈر خوف کوئی نہیں ہے ولیت ویچ ایس مرز دے بیمار بہت ہے گے نے رسالیاں اخباراں وچوں نہ دے کسے چھپ دے رہندے نے ایک آدمی نے دسیا پی کچھ دن میرے کوٹ دے جے وچوں ربے برابر چوری ہندے رے رات نو میں کوٹ کلینر ٹنگ کے سو جاندہ سویلے اٹھ کے سویلے سویلے نو آخ دے نے اٹھ کے ویخدہ تے روپے کوئی نہیں سن ہندے میں بڑا حیران سا پہ یہ گل کیے میں فلیت ویچ کلہ رہندہ سا نہ بیوی نہ بچہ نہ نوکر نہ چاکر پھر رات نو کیڑا چور پیندہ ہے جڑا روز مینو لٹکے لے جاندہ ہے میں ایک دو گوانڈیاں نالگل کی تھی گوانڈی پڑوسی او بڑے حیران ہوئے اخیر ایک رات کی ہویا فلیٹ دے پچھلے پاس سے ایک نکی جی بگیچی سی او دے وچ مینو ایک آدمی نے جگایا او اٹھ کے ٹردہ ہے پھردہ ہے بیمار جڑائے لیکن او ستا ہندہ ہے ایک چھوڑی میرے ہاتھ وچ تے میں بگیچی دے ایک نکڑ وچ ٹویا پیا کڑنا جس آدمی نے مینو جگایا او میرا گوانڈی تے دوست سی او اسنو ویہ کے تے اپنے آپنو بگیچی وچ پا کے میری سمجھ وچ کچھ نہ آیا پہ یہ گل کی بنی میں بگیچی وچ کس طرح آگیا تے چھوڑی نال ٹویا پٹندہ کی مطلب گوانڈی نے میرے سامنے ٹویا نو چنگی طرح پٹیا تے او دے وچو سارے روپے مل گئے جڑے کئی دن توڑی کئی دن تک چوری ہوندے رہے سان دوست نے او سارے روپے میرے چولی وچ پائے تے منو نال لے کے فلیٹ وچ آیا اس نے منو دسیا بھئی میں ڈاکٹری وچ پڑنا ماں جس ویلے تسی منو ایس عجیب چوری دا حال دسیا تے منو شک پہ گیا پھئی تو آنو نیندر وچ پھرن دی بیماری ہے تے تسی اپنے چور آپ ہوں میں صرف علم حاصل کرن دی خاطر تو آڑی دیکھ پال شروع کرتی انہاں تے نظر رکھنا شروع کرتی کہ کون کی دوں ٹڑکے جند ہے آج میں اپنے کمرے بھی جا رہے آسی تو آڑے فلیٹ وچوں منو کھڑاک جے آیا میں چاٹ اٹھے آتے تو آڑے بھوئے اگے جا کھلوتا میں ویکھیا پہ تسی ایک ہاتھ وچ چوری تے دجھے ہاتھ وچ روپے پھڑ کے بار نکلے میں کھلوتا ہویا سی پر تسی منو ویکھیا ہی نہیں وہ اپنی ذات وچ اگے اگے ٹوری جا رہے آ پوری طرح ڈوبیا ہویا میں تھوڑے پچھے پچھے لگ گیا تسی بھگیچی دیکھ نکر وچ اپڑے تے آرام نل بیٹھ کے چھوری نلک ٹویا پھٹیا روپے آجے ٹوئے وچ نیسن رکھے میں تو انو ہلونیاں حرکت دیتی ہلایا تے تو آڑا نا لے کے تو انو بلایا تو اسی اکھیاں کھول دیتیاں تے منو کہنے لگے ہیں میں کی تھے ساں میں بھگیچی وچ کی کر آیا میں بھگیچی وچ کی میں آیا تو اسی اتھے کی کر دیوں ڈاکٹری وچ دجھے دنوں دوست منو اپنے کالیج دے وڈے ڈاکٹر کو لے گے تو انو سارا قصہ سنایا ڈاکٹر نے دسیہ پی ایس بیماری نو ڈاکٹری وچ سومنو بلوزم آخ دینے جیدہ مطلب ہے نیندر وچ پھرنا پھر ڈاکٹر نے نسخہ لکھیا میں کوئی چھ ست ہفتے توڑی دعا پیندہ ریا اخیر منو آرام آگیا پھر ساری عمر منو اے ہو جی شکایت نہ ہوئی اخبارہ میں چھے قصہ پڑھ کے منو اپنے بچپن دی گل یاد آگی میں کوئی چھے وریاں دا ہوں گا چھے وریاں دا چھے سالان دا ایک دن شامنو بیبے جی نے گجریلا پکایا میں بڑی زد کی تھی پھر میں ہنے گجریلا کھاواں گا بیبے چی کین لگے اہم کا کسے تھان دیا بیوکوفہ کسے تھان دیا گجریلا تھنڈا کر کے کھائی دیا تتہ گجریلا کون کھاندہ ہندہ ہے میں زد کردہ تے روندہ کرلاندہ سوں گیا ادی رات ویلے میریہ کھلی من کچھ چوبیا ہاتھ مار کے وکھیات میں کبھا دے ایک ٹوکرے وچھ بیٹھا ہویا سی میں کابر کے گھورا کے پریشان ہو کے بیبے چی نو آواز ماری بیبے جی بیبے جی اونا میری منجی تے ہاتھ ماریا تے منجی ویلی پیسی منجی خالی پیسی اونا پوچھیا وے منجی تو کتھوں پیا بولنے میں کیا اے گلتے میں تو انو پوچھنا چانا پئی میں کتھوں پیا بولنے بیبے چی حاس پے تے آکھن لگے آخر تے بولدہ کتھویں میں کیا بیبے جی کپاہ وچھو پھر بیبے جی نے آکے ٹوکرے وچھو میں نو چکیا تے منجی تے تھا پڑ کے سما دیتا سویلے جی تو سارا ٹبر سارا خاندان جاکیا تے بیبے جی نے ابا جی نو ایک حصہ سنایا اوہ حس حس کے دورے ہوگے اوہ زیادہ حسے کہن لگے چورنا ہوئے تے رات نو گجریلا مانگدہ سینا اے نے سوچیا ہوئے گا رات ویلا ہے سارے سوٹے ہوئے دے ایس ویلے گجریلے تے شب خون مارنا چاہیدہ یعنی رات نو جڑڑا کم مارنا یعنی چوری چوپے کھا کے مستی کرنی چاہیدی ہنیرے وچھوٹ کے جانا سی باورچی خانے تے ٹر گیا کبادے ٹوکرے وچھ پر اخیر پھڑیا گیا نا میں شرمنا رون حاکہ ہو گیا شرمندہ وی تیرون والا وی اینے وچھ بابا جی دادا نماز پڑھ کے مسیطوں واپس آگے او نا اے گل سنی او ہسے تے نہیں کچھ مسکرا کے آکھیا اے حاسدی گل نہیں جے مجید رات نو نیندر وچھ اٹھ کے چالدہ پھرتا ہے ایس دا تے علاج کروانا چاہیدہ ہے اوس دن میں نو ابا جی ڈاکٹر عبدالحمان کو لے گئے میں ٹھیک تے ہو گیا پر کاروچ ایس مخول نے کئی وریاں تک میرا پچھا نہ چھڑیا مجید کی تھے کپاوچ سچی مچی اے میری چھیڑی بن گئی اے انشائیہ سادہ تے دلچسپ انداز نال دکھیا گیا ہے جی دے وچھ لکھاری نے بڑے سونے انداز نال بیماری دا بھی ذکر کیتا ہے تے اپنے بچپن دے بیلے دی اور یاد بھی سانجی کرتی جی دے نال دلچسپی پیدا ہوں دیئے تے کدرے کدرے مزاہ دا انصر بھی سامنے آ جانتا ہے